ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیب چینل آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور فینٹ جیسا کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں بہت امپورٹنٹ سوال آج اس ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے والا ہوں بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں جن کا سیلیکشن اس بار گروپ ڈی انٹی ویسی میں نہیں ہوا ہے ایون لاکھوں کروڑوں کی سنکھیا میں اسے سٹوڈنٹ ہیں جو اپکویں گویکنسی کا ویٹ کر رہے ہیں تو اس سے ریگارڈنگ کچھ آپ لوگوں کی جو ڈاؤٹ ہے کچھ بھرم ہے وہ اس ویڈیو میں دور ہونے والے ہیں جیسا کہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں سارے ڈاؤٹس میں آپ کے اوفیشل ویو میں کلیئر کرنے والا ہوں میک شور کہ آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو ریلوی سے جڑے پلپل کے اوثنٹک اپ ڈیٹس ملتے رہے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں چلیے سب سے پہلا سوال ہے کہ کیا گروپ ڈی بھرتی میں اس بار دو اقزام ہونے والے ہیں آپ سبی لوگوں کو پتا ہے جب یہ گروپ ڈی 2019 والی بھرتی کا جب اقزام ہونا تھا تو اس میں دو اقزام لاغو کر دی گئے تھے حالانکہ چھاتروں کے پروٹسٹ کے بعد اس کو پھر سے ویڈراؤ کیا گیا تھا لیکن اب جو نئی ویکنسی آئے گی 2023 کے لاسٹ میں یا 2024 میں اگر کوئی ویکنسی آتی ہے گروپ ڈی کی تو یہاں پہ آپ کو دو اقزام دیکھنے کو ملیں گے اس بات کے 99% چانسز ہیں 100% اس نے نہیں بولنا ہوں کیونکہ افیشل کچھ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن 99% چانسز ہیں ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو اس بار جو گروپ ڈی ہے اس کو گروپ سی میں انکلوڈ کیا جا چکا ہے تو کہیں نہ کہیں جو گروپ سی کا سیلیکشن پروسس ہوتا ہے آپ کو بتا ہے کہ پہلے سی بیٹی ون ہوتا ہے سی بیٹی ٹو ہوتا ہے تو گروپ ڈی اگر گروپ سی میں آیا ہے تو اس کے سیلیکشن پروسس پر پروہاو پڑیں گے اور اس بار گروپ ڈی میں آپ کے دو اقزام ہونے کی بہت زیادہ چانسز ہیں دوسرا یہاں پہ آپ کو بتا دوں کیونکہ یہاں پہ دو اقزام لگائے گئے تھے دوسرا سوال یہاں پہ آتا ہے کہ کیا یہاں پہ گروپ ڈی میں آئی ٹی مینڈیٹری ہوگا تو آپ سبھی لوگوں کو پتا ہوگا کہ بہت بار اس پہ ہم چرچہ کر چکے ہیں باقی لوگ بھی چرچہ کر چکے اور یہ والا جو نوٹیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ لگ بگ سبھی ریلوے کی ویب سائٹ جو ہے RRC کی ان پہ آپ کو بلکل ہوم پیج پہ دیکھ جائے گا یہاں پہ ساف ساف لکھا ہوا ہے کہ گروپ ڈی میں اگر آگے فیوچر میں ویکنسی آتی ہے تو وہاں پہ ٹینٹھ کے ساتھ آئی ٹی مینڈیٹری رہے گا جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹینٹھ پلس آئی ٹی 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 ٹھیک ہے یا پھر جو ہے آپ نے اپنے پرینٹیشپ کیا ہو آپ کا آئی ٹی کرنے کے بعد تو بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے لیکن مین پوائنٹ ہے کہ صرف ٹینٹھ پاس والا اس میں اپلائی اس بار نہیں کر پائے گا تو یہاں سے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں جیسے کہ یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آئی ٹی اگر کسی نے ایک سال کی کی ہے تو کیا وہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے تو ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں یہ والا جو نوٹیس ہے یہ آپ کو پیڈی اپ کی فارم بھی ملے گا یہ والا میں نے اس لئے لیا کیونکہ ویب سائٹ پہ لگا رہتا ہے پیڈی اپ والی فارم بھی ہے تو یہاں پہ کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ آئی ٹی ایک سال یا دو سال والی چلے گی صرف لکھا ہوا ہے کہ ٹینٹھ پاس پلس آئی ٹی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک سال کی آئی ٹی کی ہے وہ بھی اپلیکیبل ہوگا اگر کسی نے دو سال کی آئی ٹی کی ہے تو وہ بھی اپلیکیبل ہوگا باقی جب اس کا افیشنل نوٹیفیکیشن آئے گا تو چیزیں اور بھی کلیر ہو جائیں گی ابھی تک ہم یہ مان سکتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک سال کی آئی ٹی کی ہے تو وہ اس میں چل جائے گی اب دیکھو اگر کوئی سٹوڈینٹ ایسا ہے جو آئی ٹی ابھی کرنے والا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ میں ایک سجیشن دوں گا کہ آپ جو ہے کسی بھی میکینیکل انجینئرنگ برانچ سے ہی آئی ٹی کریں جیسے ٹریکٹر میکینیک ہے ڈیزل میکینیک ہے اس طرح کی برانچ ہے ویلڈر ہے یہ آپ کی انجینئرنگ میں آتی اسی سے آپ آئی ٹی کریں اگر آپ گروپ ڈی کے لئے آئی ٹی کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوپا وغیرہ ہوتی ہے اس میں کچھ ایسی نون انجینئرنگ ٹریڈ جو ہوتی ہے نون میکینیکل ٹریڈ ہوتی ہے ان سے آپ نہ کریں تو جیادہ بہتر ہے تو ایک سال کی آئی ٹی بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو کسی بھی ٹیکنیکل برانچ سے ہی آپ آئی ٹی کریں ٹھیک ہے اپلائی کر سکتے تھے جب لاسٹ ویکنسی آئی تھی تو اس بار بھی کرائیٹیریہ وہی رہے گا لگ بگ اور ایسا ہی کے لئے گریجویشن یہاں پہ مانگی جاتی ہے باقی اگر بات کرتے ہیں ایج کی تو آپ کا جو کونسٹیبل ہے اس میں اٹھارہ سے پچی سال ایج آئی ٹھنگ لاسٹ ٹائم مانگی گئی تھی اور ایسا ہی میں بیس سے پچی سال تو اس بار ایج میں تو ریلیکسیشن آپ کو ملنا چاہیے کیونکہ ایک تو چار سے پانچ سال بعد آپ کی ویکنسی آئے گی بیچ میں کوویٹ کا دور بھی رہا ہے تو ویکنسیز میں جو آپ کی ایج ہے میں آپ کو ریلیکسیشن ملنا بلکل تیہ ہے جیسے ہم نے سسی جیڈی وغیرہ میں بھی دیکھا تھا کہ ایج کا ریلیکسیشن ملا تھا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی کیا ٹی ٹی کی ویکنسی بھی آئی گی دیکھو کئی بار ہم نے ایسے ویڈیوز دیکھیں جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ لگ بگ آٹھ ہزار آٹھ سو کے قریب ٹی ٹی کی ویکنسی آنے والی ہے تو ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں ٹی ٹی کی ویکنسی آنے کی بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ دیکھو لازٹ ٹی ٹی کی ویکنسی آئی تنک دو ہزار چودہ یا پندرہ کے راؤنڈ آئی تھی اس کے بعد یہاں پہ ٹی ٹی کی کوئی ویکنسی نہیں آئی ہے اور ٹی ٹی کا رول آپ کو بتایا کہ ریلوے میں رہتا ہے اس لئے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ٹی ٹی کی ویکنسی آپ کی آئے گی اگر بات کریں ہم لوگ ٹی ٹی کے کوالیفیکیشن کی تو ٹی ٹی کے لئے کوالیفیکیشن گریجویشن رہتا ہے اس بار بھی گریجویشن ہی رہے گا اگزام کا پروسسس کیا رہے گا وہ ہمیں نہیں پتا ہے کیونکہ پہلے تو ٹی ٹی کی جب ویکنسی آتی تھی اس میں آپ کے اگزام کے بعد انٹرویو وغیرہ سمتنگ کچھ ہوا کرتا تھا ابھی ایسا نہیں ہوگا ابھی آپ کے دو اگزام ہوں گے اس میں اور گریجویشن بیسی ویکنسی آ سکتی ہے اب ایک اور سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ سر یہ ٹی سی اور ٹی ٹی میں کیا انتر ہوتا ہے یہاں پہ بھی کافی لوگ کنفیوز ہیں دیکھو ٹی ٹی کا مطلب ہوتا ہے ٹرین ٹکٹ اگزامینر آپ کی ٹرین کے اندر جو ٹکٹ چیک کرنے آتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا ٹی ٹی ٹھیک ہے اور جو ٹی سی ہوتا ہے وہ ٹکٹ کلیکٹر ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ سٹیشن پہ اترتے ہیں وہاں پہ جو آپ کے ٹکٹ چیک کرتا ہے وہ ٹی سی ہوتا ہے یہ دونوں الگ الگ پوسٹ ہیں سیم پوسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹی ٹی کی جو ویکنسی آئے گی ہو سکتا ہے اسی میں انکلوڈ کر کے ٹی سی کی ویکنسی بھی آ جائیں یا صرف ٹی ٹی کی ویکنسی آئے کوئی پرموشن کرائیٹیری لگا کے ٹی سی بنایا جائیں اس طرح سے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن انتر میں نے آپ کو بتا دیا ہے دونوں یہاں پہ دونوں کا کام الگ الگ ہوتا ہے تو یہاں پہ کچھ آپ لوگ یہ ڈاؤٹ تھے امید کرتا ہوں کہ یہ جو ڈاؤٹ تھے اس میں آپ کی کوئیریز جو ہے کلیر ہوئی ہوں گی پھر بھی آپ کو کوئی سوال رہتا ہے تو کمنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں اور ایسی ہیلپ ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں